جی ہاں دوستو ایسی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا چوتھا رومان چک مقابلہ شیلنکہ ورسس نامیبیا کے بیچ کھیلا گیا جہاں یہ دو ٹیمیں ایسی ہیں دوستو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے آگے سوپر ٹویلز آن میں جگہ بنانے کے لیے جدد و جہت کرتی نظر آئی تھی پچھلے کچھ مقابلوں سے لیکن اس چوتھے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ مقابلے میں دوستو کافی تصویریں صاف ہوتی نظر آئی ہے کہ جو ٹیم شروعات سے ہی پربلدابیدار رہی وہ کہی نہ کہی اپنا حصہ لے کر رہے گے سوپر ٹویلز میں آپ سبھی کو بتا دے آٹھ ٹیمیں ایسی ہیں جو پہلے ہی سوپر ٹویلز میں کالیفائی کر چکی ہیں اپنی آگے کی ویڈیو میں ان ٹیموں کا نام بتائیں گے ساتھ ہی ان کے مقابلے کب کونسی ٹیموں کے ساتھ ہوں گے یہ بھی بتائیں گے لیکن شری لنکا ورسس نامیبیا کے اس چوتھے میچ کی بات کریں جو گروپ اے کی بیچ ہوا دوستو یہ مقابلہ کافی گھامانسان دہا گیند باجی کے نظریہ سے کیونکہ گیند باجی کا دوستو اب جلوہ دیکھنے کو ملنا ہی سب سے چھوٹا فورمیٹ کرکٹ کا ٹیو ٹوینٹی کو کہا جاتا لیکن وہاں پر گیند باجیوں کے لئے کوئی رحمت نہیں ہوتی لیکن جب سے یو اے ای اومان جیسی پچھوں کے نام سامنے آئے تب سے دوستو کہیں نہ کہیں گیند باج ہاوی ہوتے نظر آئے ہیں چاہے وہ کوئی بھی بڑے ٹیموں کا مقابلہ ہو لیکن یہاں پر بات کریں شری لنکا کی تو شری لنکا کی دوستو ٹیم اس بار کچھ ان کی حالات ایسے رہے کہ دوہجار چودہ کی بات سے ان کے کئی سارے سینئر پلئر ہیں جو ایک کے بعد ایک نام سنیاس لیے جس کی وجہ سے ان کا ریپلیسمنٹ کر پانا بہت ہی مشکل لیا جسے لسٹ ملنگا اور بات کریں یہاں پر مہیلہ جے ورد نے اور تلک رتنے دلشان جاتی ساتھ کمار سنگکرہ جسے کئی کھلاروں نے سنیاس لیا ان کا ریپلیسمنٹ شری لنکا کے لئے ڈھونڈنا بہت مشکل لیا لیکن اب شری لنکا کے ڈیم دھرے دھرے ابرتی نظر آر یہ کپتن دھشن چناکہ کی کپتانی میں اور آج کے اگر مقابلے کی بات کریں تو شری لنکا کے ڈیم دوستو ساتھ وکٹ سے جیتی ساتھ وکٹ سے شاندار یہ مقابلہ جیتی لیکن وہیں گیندباجیوں نے سب کا دل جیت لیا کیونکہ گیندباجی کرتے ہوئے نامیبیا جو کی اٹھارہ سال بار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں واپسی کری ہے ان کو آل آؤٹ کر دیا میچ 96 رین پر یعنی کی سو کا آکھڑا بھی پار نہیں کرنے دیا جسے ٹرپل ڈیجٹ کہا جاتا وہ آکھڑا بھی دوستو یہاں نامیبیا کی پوری ٹی مل کر پار نہیں کر پائی اب شروعات سے آپ کو جانکاری دے دوستو تو شی لنکا نے ٹوس جت کر پہلے گیندباجی کرنے کا فیصلہ کیا شیک زیاد اسٹڈے مابودابی کے میدان پر دوستو یہ مقابلہ جہاں پر ابھی آئی پیل کے میچز کھیلے جا رہے تھے وہاں پر دوستو اچھی خاصی پچھ دیکھنے کو ملی ڈیڑھ سو دوستو کا رن آرام سے بن رہے تھے لیکن یہاں کبھر سو کا اگڑا پار نہیں کر پائے تو یہ ایک حیرانی والی بات تھی شی لنکا کی پلنگ لیون کی بات کرے تو کپتان دھسن شناکا تو ہیں ہی ساتھی ساتھ کسل پریرہ جو وکٹ کی پر پتھوم نیسانکا دینیس چنڈی مل عوشقہ فرناڈو بھانوکا راشپکسا دسن شناکا چمیکہ کرونہ نارتنے ونندو حسرنگا دشمنتا چمیرہ مہیشا ٹکسانا اور لہیرو کمارا دیکھنے کو ملے وہاں بات کریں نامیبیا کی تو سٹیفن دیکھنے کو ملے زین کریگ گرہیڈ ڈیویڈ ویزے جے جے سمیٹ جین فیرلنک پیکی یا فرانس جین نیکول لوفٹی ایٹن روبین تومپرو نے دیکھنے کو ملے ویرنرڈ سکولز دیکھنے کو ملے وہیں ان کے کپتان کی بات کریں تو کپتان گرہیڈ ایرسوم تھے وہیں سٹیلنکا ہے کپتان دسن شناکا ٹوس جیت کا سٹیلنکا نے پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا شام ساڑھے ساتھ بجے اٹھارہ اکٹوبر کو یہ مقابلہ شروع ہوا تو ہوت سٹار ایپ ساتھ ساتھ ڈزنی پلس ہوت سٹار ایپ اور ساتھ سٹار سپورٹس نیٹوک پر آپ کو دیکھو تی ٹوینٹی کے مقابلے دیکھنے کو ملنے ہیں اور قریب بتایا جا رہا ہے کہ سو سے زیادہ کنٹری میں اس کی بروڈکاسٹنگ ہو رہی ہے اس آئی سی سی مینز تی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی کے مقابلوں کی اب نامیبیا پہلے بلے باجی کرنے کیلئے اتری جہاں پر چھانوے رن پر پوری کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی بتائیں دوستو تو شروعات میں بارڈ اور زین نے ایک چھوٹی سی پارٹنرشپ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ پارٹنرشپ زیادہ دیر تو سوٹ چھوڑیے دس رن سے آگے نہیں بڑھ پائے جہاں پر دسوے رن پر دوستو بارٹ کا وکٹ گرا بارڈ کا وکٹ دوستو تکشانہ نے لیا تھا اس کے اگلی دو اوبر بادی جب تکشانہ کو پھر سے اوبر دیا گیا تو انہوں نے زین گرین کا وکٹ چٹکا کر دو وکٹ یہاں پر 22 رن پر چٹکا دی 29 رن پر چٹکا دیے تھے نامیبیا کے آٹھ رن زین نے بنائے تیرہ گیندوں میں گیار رن بنائے سات رن بارڈ نے اس کے بعد کریک ویلیمز اور ایرسومس کی بھی چھوٹی سی پارٹنرشپ پنپی جہاں 36 گیندوں میں 29 رن کریک ویلیمز نے دو چھکے کی مدد سے مارے اور ایرسومس نے 19 گیندوں میں 20 رن وریندو ہسرنگا جادوی سپینر گیند باز نے کریک ویلیمز کی وکٹ لی جو 29 رن بنا کر کھیلے تھے دو چھکے کی مدد سے اور لہیرو کمارا نے لیا ایرسومس کی وکٹ اس کے بعد ڈیویڈ ویزا آتے ہیں جو 7 گیندوں میں 6 رن بنا پاتے ہیں کرنا رتنے یہاں پر ان کا وکٹ لیتے ہیں اور سمٹ دوستو آخری میں ناباد رہتے ہیں ایک مہتر بلے باز سے جو آخری میں ناباد کھڑے رہے تھے دوسرے چھوڑ سے چار گیند میں دو رن بنا کر جین فریلنگ کا اوٹ ہوئے تکشانہ کی گیند پر ونندو ہسرنگا نے اس میچ کا دوسرا وکٹ لوفٹی کے روپ میں لیا جو تین رن بنا کر کھیلے تھے روین ترمبین کا وکٹ دوستو ایک رن پر لیا پکی کا وکٹ ایک رن پر کمارا نے لیا اور اسکولز کو لاسٹ میں رن آؤٹ مار کر یہاں پر ٹیم نے بیسی اوور کی تیسری گیند پر یہ دوستو یہاں پر سمپ کر دیا تھا نامیبیا کی پاری کا اسکور دسو وکٹ چٹکا دی تھی شیلنگ کا کی ٹیم نے سب سے بہترین گیند باجی کی بات کریں تو ونندو ہسرنگا نے چار اوور میں چوبیس رن دیتے ہوئے دو وکٹ چٹکا ہے تین اوور یعنی چوتھی گیند تک دوستو لہیرو کمارا نے تین گیند جب بچی تھی چوتھے اوور کی ختم ہونے میں تو نو رن دے کر اپنے کریر کا سب سے بیسٹ سپیل ڈالا دو وکٹ انہوں نے چٹکایا تک شانہ نے دوستو یہاں پر چار اوور میں پچیس رن دیتے ہوئے تین وکٹ چٹکا ہے چمیرہ نے چار اوور مرنیس رن دیتے ہوئے ایک وکٹ اور کرونا رترے نے بھی ایک وکٹ چٹکایا اب یہاں پر 97 ہی چیز کرنا تھا یعنی 97 رن ہی چیز کرنا تھا شیلنگکا کی ٹیم کو اور ان کے پاس اچھا موقع یہ تھا کہ یہاں پر جیت کے ساتھ ساتھ اپنا نیٹ رن نیٹ بھی مجبوط رکھے تاکہ آنے والے سمیں میں جو باقی چار ٹیمیں ان کے کالیفائنگ مقابلوں میں ہیں ان کے گروپ میں ہیں وہ ٹیمیں یہاں پر ان کو ٹکر نہ دے سکیا اب آپ کو بتائے ایک حیران کر دینے والی بات یہ دیکھی کہ نامیبیا نے ایک دو تین چار نہیں بلکہ آٹھ گیند باجو کا دوستو یہاں پر اس مقابلے میں استعمال کیا آٹھ گیند باجو کا جہاں شیلنگکا پانچ گیند باجو کے ساتھ اتری تو وہیں نامیبیا آٹھ گیند باجو کا استعمال کرتی نظر آئے تاکہ کسی طریقے سے وکٹ ملے اور اس میش میں پکڑ بنا سکے شروعات میں دوستو نامیبیا نے پکڑ بنا لکھی تھی 26 رن تک کیونکہ 29 رن پر دوستو نامیبیا کا دوسرا وکٹ گرہ تھا اور 26 رن کے اندر شیلنگکا کے تین وکٹ ہو چکے تھے آپ کو بتائیں تین وکٹ کا حال تو پہلا وکٹ کسل پریرہ کے روپ میں تھا جینو نے آٹھ گیندوں میں گیار رن کی پاری دو چکے کی مدد سے کھیلی تھی ترمپلے مینن نے دوستو یہاں پر وکٹ لیا کسل پریرہ کا اور کیچ پکڑی تھی سمٹ نے دینیز چنڈی مل نے بارہ گیندوں پر پانچی رن بنا پایا تھے سمٹ نہیں ہاں پر دوسرا اس میچ کا پہلا وکٹ لیا کیچ پکڑی زین گرین نے اور یہ وکٹ دوستو پتم نسانکا کا دوسرا وکٹ گرہ تھا جو آپننگ کرنے آئے تھے چھے گیندوں میں پانچ رن انہوں نے بنایا تھا اور سکولز نے ہاں پر ان کا الوی ڈبلو آؤٹ کر کے وکٹ لیا تھا دینیز چنڈی مل پانچ رن اگر آؤٹ ہو تو یعنی کہ 26 رن کے اندر تین وکٹ کھو دیا تھے شیلنگکا کی ٹیم نے چھٹے اور کی پہلی گیند تک پاور پلے کے اندر شیلنگکا کی ٹیم کو پوری طریقے سے دھارا شائی کر رکھا تھا لیکن دکت والی بات ایک تھی کہ سو سے آکھڑو پر نہیں گیا اگر ایک سو بیس ایک سو تیس بھی ہوتا تو کہیں نہ کہیں نامیبیا اس کو ڈیفینڈنگ ٹوٹل مان کے لڑتی نظر آتی کوشش انہوں نے پوری کی تین وکٹ چٹکانے کے بعد عوشکہ فرناڈو اور بھانو کا راش پکشا میدان پر آئے عوشکہ فرناڈو نے 28 گیندوں میں 30 رن کی نابات پاری دو چھکے کی مدد سے کھیلی بھانو کا راش پکشا نے 27 گیندوں میں 32 رن کی پاری 4 چوکے دو چھکے کی مدد سے نابات کھیلی 155 کے سٹریک ریٹ سے چودوے اوور کی تیسری گیند تک 100 رن بنا لیا شیلنگکا کی ٹیم نے آخری گیند پر دوستہ ہمیں دیکھنے کو بلا بڑا ہی شاندار ایک شوٹ لگا کر اس میچ کو جیتا تھا چھکا لگا کر راش پکشا نے کپ جیت چکی ہے بھلے اس بات سوپر ٹویل میں شروعات میں جگہ نہ بنائی سکی ہو لیکن کہیں نہ کہیں بڑے ہی شاہی انداز میں وہ آپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی اس سوپر ٹویل میں جگہ بناتی نظر آئے گی تو کل ملا کر دوستو یہاں پر شیلنگکا کی ٹیم نے 100 رن بنا لیا 3 وکٹ کے نقصان پر چودوے اوور کی تیسری گیند تک ایک وکٹ روبین لے پایا تھے ایک وکٹ برناڈ لے پایا تھے ایک وکٹ جے جے سمٹ لے پایا تھے آٹھ گیند باجوں کا استعمال کیا تھا جس میں سکری پانچ گیند باجوں کو ایک ہی ایک اوور ملا تھا باقی تین گیند باجوں نے دو گیند باجوں نے تین تین اوور اور ڈیویڈ ویز نے دو اوور ڈالے تھے رن کم دیا لیکن یہاں پر رن جیادہ بنائے بھی نہیں تھے شیلنگکا کی ٹیم کے خلاف نامیبیا کی ٹیم نے جس کی وجہ سے یہاں پر ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اب دوستو آپ کو بتا دیں یہاں پر نامیبیا والا جو کوالیفائنگ مقابلہ گروپ ہے گروپ اے اس میں دوستو شیلنگکا، نیدرلینڈ، آئرلینڈ اور نامیبیا ہے وہیں بات کرے گروپ ب کی تو اس میں ہمیں دیکھنے کو ملی بانگلہ دیش، سکوٹلینڈ جن کا مقابلہ ہم نے کل دیکھا اس لیے کہ ساتھ ساتھ ان کے بیچ کافی اومان اور پاپوانی گینی بھی دوستو دواب بناتی نظر آ سکتی ہے تو گروپ بھی کافی دمدار ہے گروپ اے بھی کافی دمدار ہے لیکن بات کریں شیلنگکا کی تو شیلنگکا دوستو ان ٹیموں میں سے ہے کہ جو ایک بار ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جیت چکی ہے شیلنگکا نے دوزار چودہ میں ٹی ٹوانٹی ویشو کپ جیتا تھا لیکن اس کے اگلے سال سے ہی ان کے ٹاپ کھلاڑوں نے سنیاس لینا شروع کر دے جس کی وجہ سے ان کے لئے کافی دکتیں کھڑی ہو گئے شیلنگکا کے پاس کلائے کی سپینر وانندو ہسرنگا ہے جو اس سیزن ان کے لئے کافی اہم یوگدان دے سکتے ہیں بلے سے بھی گیند سے بھی وہ دو آبی تک اردشہ تک جڑ چکے ہیں شیلنگکا کے پہلے پرتی دوندی اگر نامیبیا کی بات کرے جو آس ساتھ وکٹ سے ہاری وہ اٹھارہ سال بعد ویشو کپ میں واپسی کری ہے ٹیم نے پشلی بار 2003 میں ویشو کپ میں حصہ لیا تھا نامیبیا پشلی بار ویشو کپ میں کھیلتے ہوئے چھ میچوں میں ایک بھی جیت درج نہیں کر پایا تھا اور ٹیم کے موجودہ کپتان گیرہارڈ ایراسامس اس سمیں صرف سات سال کی تھے ٹیم نے پشلے کچھ سمیں میں اچھا پردشن کیا ہے اور اس کے پاس شیلنگکا کو کڑے ٹکر دینے کی امید ہے لیکن شیلنگکا کو امید ایک طریقے سے توڑ دی شیلنگکا نے جیسے مقابلہ شروع ہوا اور یہاں پر شیلنگکا نے سات وکٹس اس مقابلے پر ایک اجی بڑھت بنائی اب آپ کو دوستو کالیفائنگ مقابلے کو لے کر جو بھی کنفیوزن وہ آپ کے دور کرتے ہیں کہ کون سے گروپ میں کون سری ٹیم ہے جس کے دم پر آگے میچ سمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ہم نے جیسے آپ کو بتایا کالیفائنگ گروپ اے میں دوستو شیلنگکا ہے ان کے ساتھ نامیبیا ہے پلس ان کے ساتھ آئرلینڈ اور نیدرلینڈ ہے اور گروپ ب میں دوستو کالیفائنگ میں بانگلہ دیش اسکوٹ لینڈ پاپو نگینی اور اومان ہے وہیں سوپر ٹویل گروپ اے کی بات کریں تو انگلینڈ آسٹریلیا ساؤت آفریقہ ویسٹ انڈیز ہے جو کی سوپر ٹویل کے مقابلے 23 اکٹوبر سے انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی بیچ شروعات سے ہوں گے اور ابھی سوپر ٹویل گروپ اے میں دوستو جو ٹیم گروپ اے میں نمبر ون پہ کالیفائنگ مقابلوں کا انت کرے گی اچھے نیٹرن نیٹ اور پوائنٹس کے ساتھ وہ گروپ ایک میں جڑے گی اور جو ٹیم گروپ ب کے دوسری پوزیشن پر رہے گی وہ گروپ ایک ایک میں جڑے گی اگر سوپر ٹویل گروپ ٹو کی بات کریں تو اس میں بھارت پاکستان نیوزلینڈ اور افغانستان کی ٹیم ہے اس میں بھی ابھی دو ٹیم جڑے گی جو گروپ ب میں دوستو نمبر ون پر رہے گی کالیفائنگ مقابلوں کے بعد وہ جڑے گی اور جو گروپ اے کے دوسری پوزیشن پر رہے گی کالیفائنگ مقابلوں کے بعد وہ سوپر ٹویل گروپ میں آئے گی یعنی بھارت کی چنونتی کافی ایک طریقے سے مجبوط ہوتی نظر آئے گی باقی ٹیموں کے خلاف تو دوستو یہاں پر کہیں نہ کہیں اس مقابلے کو جیت درج کری شیلنگکا نے ساتھ وکٹ سے اور اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ شیلنگکا کالیفائنگ مقابلے جیت کا سوپر ٹویل میں جگہ بنانے کے لئے پوری طریقے سے تیارے اب دیکھتے ہیں کہ گروپ ایک میں جگہ بناتی ہے یا دو میں دونوں ہی جگہ دوستو خطرناک ٹیمیں ہیں کس کیا ساتھ ثامنہ کرنے کے لئے تیار رہے گی شیلنگکا یہ دیکھنے والی بات ہوگی آئے سی سی مینس چی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا چوتھا مقابلہ شیلنگکا نے جیتا ساتھ وکٹ سے نامیبیا کو ہرائے بڑے ہی آسانی سے نیکسٹ نین سپورٹس کی ریپورٹ